ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سبھی احباب بخیر و آفیت ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ موجودہ حالات میں علماء کرام کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس ویڈیو کے ذریعے میں ملک بھر کے تمام علماء کرام سے مخاطب ہوں علماء ذی احترام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں آپ حضرات سے مکمل حسن زن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی رہائش گاہوں خانقہوں تعلیمی اداروں مسجدوں اور مدرسوں کی چہار دیواریوں سے ملک کے سنگین حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں فکر مند بھی ہیں لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم سب ان نازک ترین اور پرآشوب حالات کے باوجود ہاتھ پر ہاتھ دھرے صرف غیبی نشرت کے منتظر ہیں یہ حقیقت ہے کہ عبادت و دعا کی طاقت بڑی طاقت ہے لیکن کیا ہم نبی آخر الزبا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات سے واقف نہیں کیا ہماری دعاوں اور عبادتوں میں ان اصحاب قدسیہ سے زیادہ خوشو ہے آخر کیا وجہ تھی کہ ان حضرات نے سیکڑوں جنگیں لڑیں بے شمار حربیں استعمال کیے سنعت و تجارت سیاست و قیادت کے میدان میں انہوں نے اپنی شاندار مثال قائم کی آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں خاص کر مسلمانوں کے دین و ایمان کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یہ بات تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آئی ہوگی کہ ایک دن ہماری نظروں کے سامنے ہماری ماں بہنوں کا ہجاب اور نقاب تار تار کیا جائے گا کیا ہم نے کبھی سوچا تھا کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خریدنے کی مہم چلائی جائے گی اور مسلم سامان فروشوں کو بستیوں سے مار پیٹ کر بھگایا جائے گا آج حال یہ ہے کہ ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو بھی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے اور احتجاج کرنے پر پسے زندہ ڈال دیا جاتا ہے بے قصور مسلم نوجوانوں سے ملک کے قید خانے بھرے پڑے ہیں کیا ان کا کوئی پرسان حال ہے سوائے چند تنظیموں کے جو ان بے قصوروں کے لیے مقدمات لڑتی ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دفاعی کاموں کے بجائے اقدامی امور کی طرف بڑھتے لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اب دفاعی قوت بھی نہیں رہی مزدری کا نام مسلحت رکھ دیا گیا اور سیاست سے دوری کو لازمی قرار دے کر ہم نے اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری بن کر غلامی سے بتر زندگی گزارنے کو اپنا مقدر سمجھ لیا حالات ضرور بدلیں گے لیکن اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں اپنے شعور و فکر کو تبدیل نہ کر لیں اپنے مردہ احساس کو زندہ نہ کر لیں آج سب کی زبان پر ہے کہ امت پریشان ہے لیکن کیا ہم بحیثیت عالم ہونے کے اس امت کے لئے کچھ کر رہے ہیں کسی عالم کی موت پر فخر سے کہا جاتا ہے موت العالمی موت العالم کہ عالم کی موت ایک جہان کی موت ہے لیکن کیا ہم اپنی حیات میں ایک جہان تو دور ایک بستی اور محلے کے لئے بھی قربانیاں دینے پر آمادہ ہو پاتے ہیں اگر نہیں تو تمام ملی تنظیموں اور سبھی مسلک کے علماء کرام سے دست بستہ گزارش ہے کہ ان چند امور پر توجہ مرکوز کی جائے نمبر ایک ہر تعلیمی ادارے کے نساب میں ملک کا آئین اس کی شرعی حیثیت بتاتے ہوئے شامل کیا جائے نمبر دو تمام ملی تنظیموں کی ایک رابطہ کمیٹی بنا کر ملکی پیمانے پر اپنی سیاسی پارٹی بنائی جائے نمبر تین بڑے مدارس میں بازابتہ شعبہ سیاست قائم کر کے علماء کے ایک طبقے کو مستقل سیاسی میدان میں بھیجنے کی تیاری کی جائے نمبر چار عربی درجات کے مدارس میں طلبہ و اساتیزہ کو دعوت فی غیر المسلمین کی تربیت دے کر بازابتہ غیر مسلموں میں تبلیغ کے لیے جماعتیں نکالی جائیں نیز ہر ملی تنظیم اس کام کے لیے اپنے کارکنان کی ایک جماعت تشکیل دے نمبر پانچ کروڑوں روپیوں کے اجتماعات اور کانفرنسز کرنے والی تنظیموں کو چاہیے کہ ہر ظلے میں اپنے کولیجز قائم کیے جائیں نمبر چھے ہر ملی تنظیم اور ہر چھوٹے بڑے مدرسے کو چاہیے کہ اپنے طلبہ و ہمنواوں کو اپنے تحفظ کے لیے کشتی کراتے اور لاتھی چلانے کی ٹریننگ دیں نمبر ساتھ ہر ظلے میں مسلمانوں کی ایک لیگل کمیٹی تشکیل دی جائے جس کے تحت حکومت یا انتظامیہ کی طرف سے ہونے والی نائنصافیوں اور بے قصوروں کی گرفتاریوں پر فوری طور پر ایکشن لیا جا سکے نمبر آٹھ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اسکولوں کولیجوں اور ہسپتالوں میں جا کر اسلام کا صحیح تعارف پیش کیا جائے نمبر نو مسلم علاقوں میں ہر مسجد کے دائرے میں محلہ کمیٹی بنا کر ایک روپیہ فیقس روزانہ چندہ وصول کیا جائے اور اس پیسے سے اسی محلے کی بیواؤں مجبوروں اور تعلیم حاصل کرنے والے غریب بچوں کی کفالت کی جائے نمبر دس علماء کرام اپنی تدریس اپنی امامت اور اپنے دیگر مشاغل کے ساتھ ساتھ چوبیس گھنٹوں میں سے صرف آدھا یا ایک گھنٹہ بنا عجرت کے صرف اللہ کی رضا کے لیے بے نمازیوں کو نماز سکھانے اور بے دینوں کو دین سکھانے میں لگائیں دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں یہ چند ٹوٹی پھوٹی تجاویز ہیں جن میں سے کچھ پر خاکسار نے عمل شروع کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی تجاویز ہو سکتی ہیں اور بھی اس سے بہتر لاحیح عمل بنا کر کام کیا جا سکتا ہے موجودہ وقت میں علماء کرام کے لیے دو کام نہایت ضروری ہیں نمبر ایک سیاست میں حصہ لینا نمبر دو غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت پہنچانا امید ہے کہ آپ کو یہ تجاویز پسند آئی ہوں گی آپ سے گزارش اور درخواست ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں حلقہ مدارس میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے